ہماری گاڑی لگی ہے کل ایکسیڈن ہو گیا تھا ان سے ہم نے پیسے لیے تھے اور بھی نقصان کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم جانے لگے ہیں پیسے واپس کرنے حسیم بھائی جا رہے ہیں ان کے پاس کیسے لگا آپ کو بڑا زبردست تھا کماز دھانا یقین کر رہے ہیں ماشاء اللہ بہت پیرا لگ رہا ہے نا اچھا ابھی بتو ابھی ابھی حسیم بھائی نے کیا زیادتی کیا زیادتی ہے اب ڈگ سے وہاں نکلے ہماری گاڑی لگ گیا ہے کل ایکسیڈن ہو گیا تھا تو کل ہم اتنا ڈپریشن میں چلے گئے تھے ہم ویڈیو نہیں بنا پائے لیکن میں نے تھوڑے تھوڑے کلپ لیے کوئی مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ یار میں کیسے پہلے آپ وہ کلپ دیکھنے تھا یہ کلپ دیکھنے تھا بھائی بچوں والی بات ہیں کوئی بھائی ادھر رکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو جیسے کہ آپ نے کلپ دیکھ لیے ہیں تو چھوڑے چھوڑے بچے وہ بائیت چلا رہے تھے تو بڑی مشکل سے ہم نے اس کو بچا ہے اگر ہم گاڑی کو نیف سائی پر ٹرن نہ لیتے بہت زیادہ نقصان ہو جانا تھا گاڑی کی تو خیار ہے لیکن ان کا ہو جانا تھا لیکن ہم نے ان کے ماں باپ کو نصیت دینے کے لیے ایک کام کیا وہ اسی بھائی بتائے گا دراصل اس ٹیم جیس ٹیم ایکسیڈنٹ ہوا نا میں خود میرے سر میں اتنا در تھا میری طبیعت خراب تھی تو بات یہ تھی کہ ہم نے اس کو مطلب کے سبق دینے کے لیے ہم نے کہا کہ آپ کے بچے نے نقصان کیا جتنا بھی ہمارا نقصان ہوئے آپ اس کی بھرپائی کریں تو ان لوگوں نے پھر ورکشاپ پر گاڑی لے کے گئے انہوں نے کہا اتنا نقصان ہے ان سے ہم نے پیسے لیے ہیں پیسے ہم نے لیے ہیں یہی بات ہوتی ہے کہ آ کر بچے کو خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جاتا گاڑی کے نیچے آ جاتا قصور کس کا ہوتا گاڑی والے کا ہوتا ہے کہ آپ بڑی گاڑی لے کے گھوٹے ہیں تو آپ نے انسان کا انسان ہی سمجھتے ہیں کہ وہ بچے دھیان سے نہیں چلا سکتے تھے چھوٹے بچے چھوٹا بچہ چھوٹ کھاں مرد آشکل سکتے چھوٹا مرد کی تھی اور بار تو چلتے ہیں پھر گاڑی کے اندر ہی بتاتے ہیں جو شیشہ ہے یہ بلکل ٹوٹ گیا تھا اندر سے بھی ٹھیک ہے اور یہ ٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا ٹینٹ اور یہ والا ٹینٹ یہ نقصان ہوا تھا میرا ان سے ہم نے نقصان کے پیسے لیے ریم جو ہے نا یہ ریم پہ آکے لگا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جہاں سے ریم کٹ گیا تو ان سے ہم نے پیسے لیے تھے تو ابھی جا رہے ہیں ان کو پیسے واپس کرنے کیونکہ ہم نے پیسے لینے نہیں تھے صرف اس کو سبق سکھانا تاکہ اپنے بچوں کو بائیک نہ دیا کریں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بھی نقصان کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم جانے لگے ہیں پیسے واپس کرنے اچھا تو حسین بھائی آپ کو کیسے احساس آیا کہ میں مجھے پیسے ان کو واپس کرنے چاہیے علیکہ میں نے کل آپ کو رویہ دیکھا تھا آپ تو کل چھوڑ نہیں رہتے پیسے بات یہ ہے کہ جس تیم گاڑی لگی نا گاڑی لگی میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا میرے سر میں اتنا شدید در تھا کہ میں نے انہی کی جنہوں نے گاڑی ماری ہے ان کی دکان سے ٹیبلٹ لے کے میں نے کھائیں سر کی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بچوں کو بائیک کیوں دی ہے اور جو نقصان بچوں نے کی ہے مجھے اس کے پیسے چاہیے لیکن جب میں پیسے ان سے لے کر گیا ہوں نا مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے بہت زیادہ غلط کہ رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی یقین مانے مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی مفیم بھائی جا رہے ہیں ان کے پاس ابھی پہنچے ہیں بھائی کی دکان پہ اس بھائی نے جو ہمیں مدرب کے نقصان کی بربائی کی تھی وہ بھائی نہیں تھے ان کو ہم نکال کے وہ آ رہے ہیں تو پھر ان کو پیسے واپس کرتے ہیں غلطی بچوں کی ہے بڑوں کی نہیں ہوتی مجھے احساس ہوا ہے رات کو کل میرے دوست مجھے فورس بھی کر رہے تھے ابھی ان بھائی کو پیسے واپس کرتے ہیں یہ بھائی کی دکان ہے یہ ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں گلتی تھی چھوٹے بچوں کی لیکن مجھے خود کو احساس ہوا تو میں بھائی کے پاس آئے ہوں اس کی وہ کہہ رہے کہ میرا فیس نہ آئے تو میں اس بھائی کے پیسے واپس کر رہا ہوں اس کو دے رہا ہوں غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے بڑے نقصان سے بچا لیا اس ٹیم میں دپریشن میں تھا تو ابھی بھائی کے پاس میں بیٹھا ہوں اسے پیسے واپس کرنے لگا ہوں ہر آپ بھی گریز کیجئے گا چھوٹے بچوں کو بائک نہ دیجئے گا یہ آپ نے احتیاط کرنا ہے تو میں ابھی بھائی کو پیسے واپس کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے گاڑی جا کے بنواتے ہیں اور ویلوگ آپ لوگ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو گائز ابھی چلتے ہیں گاڑی بنوانے پیسے ہم نے واپس کر دی ہیں گاڑی بنوانے پھر آگے ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ انہیں مارے ساتھ رہنا ہے تو گائز آگے کسی غریب کا نقصان ہو گئے میرے خیال مرچے ہیں نا میں نے لیکن پتہ نہیں کیا چیز ہے رکھ جو رکھ جو دیکھیں احتیاط نہیں کرتے جلد بازی کرتے ہیں جب آپ لوگ جلد بازی کریں گے تو اپنا بڑا نقصان کر بیٹھیں ابھی جی پہنچیں شیشے والی شاہد پہ گاری کا شیشہ ٹلواتے ہیں لگ رہے روہ کر لگ جائے روہ کر لگ جائے نہیں لگ جائے گا مشہاللہ اللہ بہتے ہیں جاں گے فیٹر ہمارا شیشہ ریڈی ہو چکا ہے یہ بھائی بھول رہے ہیں کہ اس کو دو گھنٹے بعد لگانا ہے ایسے ہی ہے نا ہاں تو دودھری بات یہ ہے کہ ہم نے مری میں جو ٹکٹے لیں کی نا چیر لیفٹ کی وہ ابھی اس بھائی کو دینے لگی ہاں یہ ہم نے لی تھی ایک ہزار روپے کی ہم بھائی کو ریعت و ریعت دے رہے ہیں کتنے کی دو سو کی دو سو کی تو دو کھتی ہو گی چار سو گی چار سو میں اتنی دور جاؤں گا نہیں 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 ایتر آئے گی چیر لیفٹ ایتر آئے گی جب آج ہی گی نا جب دیگے لیں ایتر آئے گی آئے ٹائمز یہ بیٹ جائے گی سمجھے آپ بیٹ جائے گی آپ بیٹ جائے گی یہ ٹکٹ لیے لیں سمجھے چیر لیفٹ میں بیٹ گیا ہاں تو فائنلی جی ہماری گاڑی ریڈی ہو گی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی ہماری گاڑی کے حالت کیسی ہے اچھا یہ والا جو رنگ ہے یہ اتر جائے گا بھائی آج ہی تو زمار بھائی بھی ہمارے پاس آئے ہو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے نا ہاتھنا لانا اچھا کٹ گینی والا باز کھا جائے سوکو اسے نا جب سوک چاہے گا اس کے بعد اس کو ہم نکالیں گے یہ پیپر رہتا کرنگ اس کے اندر نہ چلا جائے ابھی ماشاءاللہ کچھ اوکے ہو گئے باک یہ ڈینٹ وغیرہ وہ نکلوانے ابھی تک نہیں نکلوائے تو وسیم بھائی ڈینٹ کے کے کرنا ہے پہ ڈینٹ ملتان سے نکلوائیں گے انشاءاللہ ابھی یہاں پہ چھوٹا کام تھا جو مین کام تھا وہ ابھی کرا دیا شیشے والا تو سیشے کے بغیر نہیں ہوتی تو انشاءاللہ پھر جائیں گے ہم ملتان ملتان جا کے اس کو پراپر طریقے سے سیٹ کروائیں گے ٹائم ہوگا تو ہم دونوں بھائی اور دوسری بات دوسری بات یہ کہ کل ہم لاہور کے لئے نہیں کر رہے ہیں تو یہ کنفرم ہے یا بھی یہ تکہ یہ ہے نہیں کنفرم میں ڈن ہو گیا تو ہم دونوں بھائی اس کے بعد میں زوار بھائی کے بھائی کے لئے کیا رہو اور آپ دونوں کس پہ آ رہے ہو ہم گاڑی گاڑی پہ تو آپ موبائل پکڑو اور وہ بھائی کے لئے شروع نہیں بھائی کے لئے کنفرم میں بھائی کے لئے بھائی کے لئے ہم دو بھائی کے لئے پہلے پہلے پہنچے اور گاڑو بھائی تک نہیں پہنچے تو وہسین بھائی اور زوار بھائی بھی ہمارے پاس پہنچنے والے اب یہ رابطہ ہوا ہے یہ ہے کیفے حسن پہ کھانا کھانا ہے کیفے حسن پہ یا پہ شیف کوک پہ کدھر جانا ہے یہ بہر ہے کیفے حسن یہ بہر ہے شیف کوک آج بھائی پہلے ہمیں کاشیوں نے کھلایا تھے آج زوار بھائی ہمیں دعوت دی ہے آئے آئے گوست ویلکم زوار بھائی کا بھی دل بڑا ایسی بات نہیں ہے تو جا رہے ہیں زوار بھائی ہم جہاں آپ وہ لے کے جائیں بھائی آج ہم جا رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں شیف کوک پہ آپ جا کے آج ہم جا رہے ہیں بھائی آپ اپنا پلان بتاؤ گیر میں تو کہہ رہا ہوں کیا پہ مشتاق پہ کھانا کھاتے ہیں آج وہاں پہ کھانا کیسا ہوتا ہے زبرداست دیست ہی ان کا یہ کہنے لیکن ہم سب کا موڑ ہے کدھر آہ شیف کوک پہ چلتے ہیں کیونکہ وہاں پہ خاتا بھی چلتا ہے لیکن آج ہوں زبار بھائی فاس چکے ہیں ہمارے ہاتھوں آپ تو کھاتا ان کا چلے گئے ہیں تیرا کھاتا لگوازے تو تینچن نہیں لے نظیر کیا اچھا بھائی چلو پہلے کار چھے مہین اپنے بھائی پہلے گاڑی سرویس پہ دیتے ہیں گندی ہوئی بڑی پہلے گاڑی سرویس پہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر چلتے ہیں کھانا کھانے آئی آئی گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ابھی چلتے ہیں خشبوار یہ عام کہاں سے ہے بھائی ہم نے بھائی وہ دوست کے لیے ہیں دوست کے لیے خشبوار تو بہت پیاری ہے چٹا چور سا ہے چلا جی کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ لوگوں نے ساتھ رہا گاڑی کو واش کرانا ہے گاڑی ٹھیک بھی کروا ہے گاڑی یار آپ ایک بات مانتے ہو وسید بھائی مجھے ڈریور رکھ لاؤ ڈریور رکھ لاؤ آپ بھائی ہو میرے یار آپ کی اپنی گاڑی کیوں پریشان آپ سرویس کیوں نہیں کراتے یار پلیز مہربانی کراتے میں آئے سرویس کروا رہا ہوں اس کو بالکل پچاس ساٹھ لاکھ کی گاڑی آپ نے جو ہے نا جی اس کی نہ سرویس کراتے ہیں نہ کچھ ہو جائے گی آئے سرویس ہو جائے گی رکھے گے کاؤن چیک کرو رکھا رکھا لانتی زوار بھائی آپ کا تھائنکیو آپ نے آج ہمیں زنگر برگر کھلایا شکریہ اللہ کی قسم ہم نے کھایا ہم نے ویڈیو نہیں بنائی یہ دیکھیں یار ہم نے زنگر برگر کھایا ہے نا بھی ہم نے کھایا ہے لیکن ویڈیو بنانا بھول گئتے آپ یقین کریں قسم سے ہم نے کھایا ہے یہ دیکھو بھائی کمال کے آپ نے زنگر برگر بنائے ہیں ٹھیک ہے تینکیو بل کتنا ہے گیارہ سو بس بس گیارہ سو بلہ جی زوار کو گیارہ سو آپ نے ٹھیکہ لگا دیا تینکیو تو پوچھ تھے زوار بھائی سے کہ اس کو برگر کیسے لگے کیسے لگا آپ کو برگر زبردستہ کمال دانا یقین کرے ہیں ماشر حسیم بھائی لوگ چلے گئے ہیں جہم بھی جانا گاڑی ہماری شرورت ہو رہی ہے تو واقع گاڑی بھی دینی ہے ایسے ہی ہے نا جی پھر اس کے بعد آپ کتر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں حجر میں آکر گل نہ کرے جی بھوٹ بھان گیاں داری یہ ٹھیک ہے یہ ہوں بھری جانا چھوڑ رہا یار کسمت نال مل دے رہا میل گان تو ہونو بھال جی ساہین کٹے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہم جی پہنچ گئے ہیں بیک سرک پہ یہ دیکھیں گاڑی خڑی ہوئی ہے گاڑی ریٹی ہوئی یا نہیں ہوئی ریٹی ہوگی حواز کٹھ حالی تینی کھڑی ہے مکالہ ہے پھر ترائے والا کر آئی یار حالی تینی کھڑی ہے اچھا اچھا آواز کٹھے کیوے بس ہونے والی ہے اتار رہے ہیں بندے تو ہماری گاڑی ریٹی ہوگی ہے تو ابھی مسئلہ یہ چڑھ رہا ہے کہ وسیم بھائی زوار بھائی کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے پہلے بھی بات نہیں مانی تھی اب زوار بھائی اب لگ ایسے رہے جیسے وسیم نراض ہے زوار بھی نراض نہیں آلے گا نراض زوار بھائی ہے اس کی کنڈیشن دیکھو اور اس کی دیکھو یار میں دیکھو نا ایک بات بتاؤں میں ڈیسارڈ ہوتا ہوں اچھا جب بھی میں وسیم بھائی کو کوئی بات کروں وہ الٹا کو کہتا ہے یار یہاں نہیں یہاں جانا ہے وسیم بھائی آپ کا کیا کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میرا بھائی ہے ابھی چلو چلیں ایک ساتھ رہیں میں اگر لڑکی ہوتی تو گارنٹی میں بتا رہا میں شادی کرتا ہے اس سے آئے وسیم اتنی محبت اتنی محبت میاں اے میں کونڈی تیسی تھندھی اے اے کسی مونجیم وہ تو پہلے بھی جا رہے تھے آپ جن لو میاں نی نی اچھا میری بھائی سنی روک 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 اپنے بیور کو یہ تو بتائے کہ تھندھی کا مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے انگل دیوں گا تو ابھی پہنچا ہے چائے والا ڈھاوے پہ ڈھاوے پہ ڈھاوے پہ نہیں اچھے والی دو جگہ ہے ہی 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 لوگ ہی ہم نے چائے پی لیے تو گاڑی ہم یہاں پہ کھڑے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ رج تھا گاڑی آگے کھڑی کی تھی ابھی وسیم بھائی اور زوار بھائی اس کو لینے گئے ہیں تو میں یہاں پہ اس سائیڈ سے آئیں گے وہ تو ماشاءاللہ چائے بہت 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 رہی تھی وسیم بھائی سے پوچھ رہے ہیں جس نے چائے نہیں پی کیسے تھی چائے چائے بہت ہی کمال کے تھی دکھنے سے آپ مجھے بتا دے نا کہ کیسے تھی پی تو آپ نہیں ہے ٹیسٹ آپ بتا دے مجھے زوار بھائی تو یہاں بھی پیتے رہتے ہیں تو ان پہ تو ماشاءاللہ بہت اگر پیاری لگی تھی تو ادھر لے کے ہیں ایسی ہے نا ایسی ہے اچھا ابھی بتو ابھی ابھی وسیم بھائی نے کیا زیادتی کیا ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہے اب ڈگ سے وہاں نکلے ہاں ہم نے کہا وہاں بھی ہوتل تھی چائے تو وہاں بھی ملتی تھی در فیس انفریکشن تو اپنے بھائی بن گیا کہ ہم پییں گے ایک ساں چائے تو اتر بھی ایدر آتے ہوئے وسیم نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں چائے بھی نہیں پیتے بس آپ لوگ پیو میں دیکھوں گا بھائی تھا ٹھیک ہے سمجھے اگر میں آپ کا کہنا مانوں یقین کرو کہ دس دن یا پندرہ دن کے اندر پیٹ آپ جیسے چائے پینے سے میری طرف کرنا میری طرف تو کامرا اب پوری بات ہونے دینا اگر میں ان کی بات مانوں تو یہ کیا ہوگا کہ آپ رکھے کا پیٹ بھی دیکھتے ہیں اور اس زوار کا بھی دیکھتے ہیں تو پندرہ دن بعد ایسے میرا اور اس کا ایک دن میں رس کےک اور چائے پینے سے صرف ایک دن پیٹ بڑا ہو جائے گا اس طرح نہیں ہوتا ہے تلو جی وسیم بھائی کی بات سنیے جی گائز ہم گاڑی بنوا کے آ چکے ہیں ابھی گھر ہیں پلان پکا ہو گیا کل شام کو ہم نے نکلنا ہے لہو رجہ بڑ سے ملنا ہے ڈکی بھائی اور وہ جو لڑکیں ان سے ملنا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ہمارا بیلوگ اچھا لگا ہو تو سبسکرائب لاغنی کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تھانکو اللہ حافظ